رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین خصوصاً کیچن گارڈننگ اور زراد سے متعلق کراپس اور فروٹس خصوصاً ویجیٹیبلز یا سبزیات کے جتنے بھی کاشتکاران ہیں ان سے میں مخاطب ہوں میں ان کے لیے ہمیشہ بائیو پیسٹی سائیڈز کا بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں ان میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی میں نے کافی سارے پروگرامز آلریڈی ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ دیے ہوئے ہیں مجھے ابھی کچھ کومنٹس ملے ہیں ہندوستان سے انڈیا سے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ نمبولیوں کا ذکر کرتے ہیں ہمیں پلیز ان کی شکلیں بھی دکھائیں شیپ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ نمبولی کس کو کہتے ہیں نیم کس کو کہتے ہیں اور اسی طرح انہوں نے کور تموں کے بارے میں بھی پوچھا ہے اور میں ایک اور بھی کوئیسٹن تھا یہ تو ہر میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر شبیر احمد کی طرف سے تھا کہ ڈاکٹر بھائی جان آپ بتائیں کہ یہ جو دیسی اک ہوتا ہے یہ کیا ہو اس طرح کی یہ اس کی بھی کوئی تصویر ہونی چاہیے اور اس کا کیا ٹیکنیکل نام ہے تو ہر میں نے اس کو ٹیکنیکل نام تو بتا دیا لیکن میں آپ سب کے لیے یہ ہیں ان کی تصاویر یہ جتنی بھی چیزیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں کہ جی آپ یہ استعمال کریں اور ان سے بائیو پیسٹی سائیڈ بنائیں اور چھوٹے پہ مانے پہ خاص طور پہ یہ ہیں نمبولیاں نیم کے بیج ہیں نیم سیڈز یہ پکے ہوئے نہیں ہیں یہ استعمال کریں اور یہ ہیں کار تمہیں اس کو کہتے ہیں آرشیو آرشیو ہے سٹرالس یہ سپیشی ہے کار تمہیں کی یہ کار تمہیں میں نے پہلے گرین بتایا یہ پکے ہوئے ہیں یہ اسی طرح یہ ہیں سبز مرچیں یہ ہری مرچیں اور یہ جو ہے نا یہ ہیں آپ کے تمباکو کے پتے ان کو ڈرائی کیا جا رہا ہے اور یہ ہے دیسی آکھ دیسی آکھ اس کے پھول بھی دیکھیں اس کا مختلف سٹیجز میں نے دکھائی ہیں ان کے لیوز بھی دیکھیں یہ بھی استعمال ہوتا ہے اور استعمال ہوتی ہیں بائیو پیسٹی سائیڈ بنانے میں اور ان کو آپ گریلو سطح پہ بھی کچن گارڈننگ میں یہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کسی سپریئر ہینڈ سپریئر میں تھوڑا سا ڈیٹرجنٹ پاورڈر جو ہوتا ہے نا یہ صرف یہ ضرور ڈال کے یہ آپ کو سپریئ کرنا ہوتا ہے اور اسی طرح آپ بڑے پیمانے پہ آپ اپنی فصلوں کے اوپر وہ سپریئ کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ فروٹ پلانٹس یا ٹریز ان کے اوپر بھی اس کا سپریئر کیا جا سکتا ہے اور یہ اتنی مفید چیز ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی جو ہوتے ہیں نا دوست کیڑے وہ محفوظ رہتے ہیں نہیں تو عام پیسٹی سائیڈ انسیکٹی سائیڈز یوز کرنے سے وہ ان کی موت واقع ہو جاتی ہے جتنے بھی مفید کیڑے یہاں تک کہ شہد کی مکیاں وہ بھی حلاق ہو جاتی ہیں اور انسان کی صحت پہ تو خیر برا اثر پڑتا ہی پڑتا ہے اسی طرح جانوروں پہ بھی دوسری چیزوں پہ تو اسی لیے میں کہتا ہوں نا کیمیکل سپریئے بلکل نہ کریں کیمیکل سپریئے جہاں بہت ضروری ہو وہاں کرنا چاہیے تو زیادہ سے زیادہ بائیو پیسٹی سائیڈ کا استعمال کریں گے اور یہ اورگینک فارمنگ ہے اور اس کے لیے آپ اپنی صحت کے لیے آپ کے محول کو بہترین رکھنے کے لیے آپ بائیو پیسٹی سائیڈ کا استعمال کریں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں لیکن اجازت سے پہلے ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارشاد گرامی ہے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا ایک شخص نے عرض کیا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی پوشاک اچھی ہو اور اس کے جوتے امدہ ہوں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جمیل اور خوبصورت ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کو ہٹ دھرمی کے ساتھ نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بشرتق زندگی نے وفا کی فیمان اللہ موسیقی 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 موسیقی